نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر 184 کا پہلا جز پہلا حصہ لمبی ہے آیت مبارکہ پڑھتے ہیں ایک بار تجوید کے قواعد کے مطابق ایاما معدودات فمن کانا منکم مریضا او علی سفر یہاں پہ تنوین کے بعد میم ادغام کیا تنوین کے بعد فا اخفا کیا نون ساکن کے بعد کاف اخفا کیا نون ساکن کے بعد کاف اخفا کیا پھر دوہ تنوین والے کے بعد حمزہ ہے تو اس کو مریضا پڑا اگر یہاں پہ وقف کرنا مقصود ہوتا تو اس کو مریضا الف مدہ بنا کر وقف کرتے او علی سفر تو دو زیر والی تنوین ہے تو یہاں پہ ہم نے اس تنوین کو موقوف کیا یعنی سفر را کو ساکن کیا فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِ اُخَرَ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدِيَةٌ فَعِدَّتُمْ تَعَامُ مِسْكِينَ یہ یُتِيقُونَهُ حاز امیر کا یہ رسم الخط کی وجہ سے سیدھی پیش لکھی ہوئی ہے ادروائز قائدے کے مطابق یہاں پہ الٹی پیش ہونی چاہیے کیونکہ حاز امیر کا ما قبل ما بعد دونوں متحرک ہوں تو الٹی پیش اس ہو کو ہم یعنی واو مدہ بنا کر پڑھیں گے يُتِيقُونَهُ فِدِيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ یہ ہو جی تجوید کے بارے میں باتیں مختصر اختصار کے ساتھ آگے جلتے ہیں علمِ صرف علمِ صرف میں ہے جی ایاماً یوم کی جمع مادودات یہ عدد کی اسم المفہول ہے اور پھر آگے جمع مونس سالم ہے جمع مونس سالم وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں علف تا آئے اور ان میں سے علف یا تا اس کے مصدر کا حصہ نہیں ہونی چاہیے جیسے بنات میں بھی علف تا آتا ہے لیکن تا جو ہے وہ بنت کا چونکہ حصہ ہے تو اس کو جمع مونس سالم نہیں مانا جائے گا تو چونکہ یہ صفت موصوف ہیں صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے اس کے اوپر دو زبر والی تنوین ہے اس کے نیچے دو زیر والی تنوین ہے تو لینا اس کو حالت نسبی میں ہے ایاماً منصوب ہے تو جمع مونس سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں تو حرکت کو نہیں دیکھنا ان کی حالت نسبی کو دیکھنا ہے یہ حالت نسبی ہے تو یہ بھی حالت نسبی ہے تو گویا یہ صفت موصوف بننے کے اہل ہیں فا فصیحہ من اسم شرط مبتدہ بنے گا کانا فعل ناکس منکم مرقب جاری مریدن اسم او عطف علا سفارین حرف جارہ اور سفر مجرور مرقب جاری بنا فا عدتن فا رابطہ لی جواب شرط عدتن عین دال دال فعلتن کے وزن پر مصدر ہے عدتن تو دال کا دال کی اندر ادغام ہوا ہے من حرف جارہ ایامن پھر اسم اخارہ یہ کیا ہے جی یہ پھر صفت اور موصوف ہیں مرقب جاری ہے یہاں پہ بھی وہی پوزیشن ہے تو وَا عطفِ علَلَّذِينَ علَا حرف جار اللَّذِينَ اسمِ موصول يُتِيقُوا لَهُ یہ لفظ اس کا مادہ ہے جی تَا وَاو اور قَاف تو یہ لفظ بنے گا بابِ افعال سے اَتَاقَ يُتِيقُوا تو يُتِيقُوا يُتِيقَانِ يُتِيقُونَ آگے حاز امیر ہے فِدِيَتُن پھر یہ اسم ہے طعام اسم اور مسکین بھی اسم ہوا یہ جی علمِ صرف کے بارے میں باتیں آگے چلتے ہیں علمِ نحف علمِ نحف میں دیکھتے ہیں ہم کلمات کا آپس میں تعلق یہ ایامم معدودات صفت اور موصوف بن کر یہ اپنے ماں قبل محضوف فعل کا مفعول بھی ہے مفعول کیا ہے سُومُ ایامم معدودات یعنی روزے رکھو ایک گنتی کے چند دنوں کے یعنی ماہِ رمضان کے جو فرض کیے گئے ہیں تمہارے پیچھے جن کا ذکر ہے یا ایوہ اللہزین آمانو قطب آلیکم السیام فا فصیحہ ان کو جی ان فصیحہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو گنتی کے چند دنوں کے روزے رکھنے ہیں جو فرض کیے گئے ہیں ان کے آگے تھوڑی سی فصاحت ان کی تشریح ان کی تفسیر ان کی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے کہ ان روزوں میں سے اگر تم سے کوئی روزہ کسی وجہ سے مس ہو جائے تو اس کا کیا کرنا ہے تو یہ ہے آگے فا کا مطلب من مبتدابنہ آگے کانہ فعل ناکس ہے من کم اس کانہ کے مطلق ہے مرقب جاری مریدن اس کا اسم ہے تو اس اسم کا اس عطف کے ذریعے ایک اور اسم ہے کیا ہے جس کا مطلق علیہ سفرین ہے یہ علیہ سفرین جو ہے اس آزمن کے مطلق ہے مریدن او آزمن آزم عزم اردو کا لفظ بھی ہے آزم ارادہ کرنا تو آزم ارادہ کرنے والا جو سفر کا مکمل کرنے کا ارادہ کرنے والا ہو یا وہ مریض ہو گویا مسافر اور مریض تو پھر کیا ہوا جی کانہ کا یہ دونوں مل کر اسم بنے اور یہ من کم جو ہے مطلق اسم کانہ ہوا تو پھر کیا جی یہ ہے اسم کانہ اور یہ ہے متعلق خبر کانہ تو یہ من کم متعلق ہوگا فعدتن من ایام اخر تو عدتن مرکب مبتداء مرفوع حالت میں من ایام اخر جو ہے یہ مرکب جاری ہے جو کہ اس عدتن کی خبر کے متعلق ہے یہاں تک اگر بات کو مقمل کریں تو روزے رکھو گنتی کے چند دنوں کی پس تم میں سے اگر کوئی ہو مریض یا سفر پر تو فعدتن پوری کرے گنتی من ایام اخر دوسرے دنوں پر وہ جو فرض کیے گئے ایام ہیں ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں سے لے کر وہ گنتی پوری کرے آگے آرہا جی کلمہ وَعَلَى اللَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةُ تَعَامُ مِسْكِينَ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ تو یہ جو تَعَامُ مِسْكِينَ ہے یہ مبتداء ہے اور یہ اس کی خبر ہے اچھا جی یہاں پہ سوال ہے کہ يُتِيقُونَهُ یہ حاز امیر کس کی طرح جا رہی ہے یہ سب سے اہم جوال ہے تو اردو کا جو اسلوب ہے وہ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ مِسْكِينَ کے کھانے کا فیدیہ کریں تو کس کی طاقت رکھتے ہوں اس کی اس کی کیوں یہ حاز امیر اس کی طرف راجے ہے جو کہ مقدم ہے اس کا علماء تَفْصِیرَ اَرْرَوْهُمْ وَرَيْحَان اس کی تَفْصِیر میں اس کے اعراب القرآن سے یہ کلمہ میں نے لکھا ہے کیا وَفِدْيَةُ تَعَامُ مِسْكِينٍ وَاجِبُ عَلَى اللَّذِينَ يُتِيقُونَهُ جو لوگ مسکین کو کھانے کا فیدیہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی اس کا فیدیہ کریں تو گویا یُتِيقُونَهُ مصبت جملہ ہے کہ تم جو طاقت رکھتے ہوں تَعَامُ مِسْكِينَ کے فیدیہ کی تو وہ فیدیہ میں دیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُقِينَ